السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جڑے گوڑے پھڑ کے بیٹھو چھوڑ دو کیونکہ گوڑے پکڑ کے بیٹھو چھوڑ دو کیونکہ گوڑے پکڑ کے بیٹھو نیدرنو داوت جدو ستیں رانا فیدہ کیسی جمعیتیان تیک انشاءاللہ لگنی نہیں کیونکہ تنبو آنا تیک لگنی نہیں اے بے گوڑے پھڑ کے بیٹھو چھوڑے پtکڑ کے بیٹھو چھوڑ گوڑے پھڑ کے بیٹھو چھوڑ کے بیٹھوڑ CPA شك applies ونستائنو ونستغفر ونعوذ باللہ من شروری الفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل على ومن يزلله فلا هادي على واشهدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشهدوان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدساتها وكل محدسة بذع وكل بذعة زلالة وكل زلالة في النار اما بعد یا ایہا الَّذِينَ آمَنُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے انو مسلمان بڑھا اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماس کرنوستے اس کھلے میدان دے اندر تبوان دے تلے بہن دے توفیق عطا فرمائی اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امامِ آزم، قیدِ آزم، خطیبِ آزم، مرشدِ آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھا پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا مہینہ پہلے تقریران کر دیا ہے، آ رہا ہے، ہن جا رہا ہے چاندر دن ہے، یہ بھی چلا جائے بے جنوالا، رحمان، آنوالا، مہمان، جندہ نام رمضان بے جنوالے تو بڑی ذات کوئی نہیں، سب تو بڑی ذات رحمان دی ہے اور مہمان، رمضان تو بڑا مہمان کوئی پیارے بھائیو، رمضان دیا گلنا تھے، ہر روح تسی سنو دران دے وہ اپنے عالمات درسان دے اندر رمضان مہینے میں نبی پاک کی کی کم کر دے، افطاریاں کر دے بھی تے کروان دے بھی سیریاں کر دے بھی اور کروان دے بھی قرآن سن دے بھی اور سنان دے بھی نفل پڑ دے بھی اور لوگاں دعوی دن دے رمضان مہینے دے اندر ایک ہور میرے نبی دا بہت بڑا عمل ساں جیڑا آج کوئی نہیں میرے نبی بہت بڑے سخیاں نبی تو بڑا سخی کوئی نہیں قرآن نے کہا نا کہا سفانا لکا ذکرم ہر دور میں ہر لحاظ نا ہر کہیں تو میرا سونا محمد بلند ہے ایک قرآن نے کہا سورت دیت بار ناڑ بھی نبی تو بڑا کوئی خسین کوئی نہیں سیرت دیت بار ناڑ بھی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے کہ محمد دی سیرت وڑا کوئی سیرت وڑا کوئی نہیں پیارے نبی وڑا سخی کوئی نہیں میرے نبی وڑا تا سخی کوئی جمنہ ہی نہیں پیارے بھائیو آمد دینا دی سخاوت میں دسانگا آمد دینا دی ہران ہو جاؤ گے سخاوت بندہ کردہ بھی پرائے مال دی جڑا تو انہوں تھوڑے کوڑ مال ہے توڑا یا اللہ دا ہے اللہ دا ہے جن دا اللہ دا مال ہوئے نا ان دی پھر کمال تا کوئی نہیں کمال ہے میری ذاتی شہو اسی اللہ دا دیتے مال دے کابدہ ہیں بینک بھرے پہن کوٹھیاں خریدی جا رہے ہیں لیکن رابط ہے رات سخی کوئی نہیں بندہ عربہ پتی ہے بندہ لکھاں پتی ہے یہ اگر کسے مسجد اندر اعلان چندے دایا ہے تے غریب بھی پائی سو دینا ہے تے امیر بھی پائی سو ہی دینا ہے اور راب نے تے انہوں بہت دیتا ہے اے میں راب دے رات لکھاو پیارے نبی دے تاں حالہ تے آئی کہ میرے نبی دے گھر دو دو مہینے آگ نہیں بڑ دی لیکن سخاوات آئے حال ہے اتنی آنزی میں تیز نہیں آئی کتنے میرے نبی دی سخاوات تیز آئی نہ رات رکے پورا رمضان مہینہ نہ دن رکرین نہ زورینے نہ اسرینے صبحوی سخاوات زورینے سخاوات اسرینے سخاوات مغربین سخاوات اشاہرین سخاوات را سخاوات دن سخاوات پورا مہینہ تیز سخاوات کر دے رہاں دے میرے نبی فرمایا سونے نبی اگے پچھے بھی بہت بڑے سخیان لیکن رمضان دے دینا دے اندر تھے میرے نبی اتنی تیز سخاوات کر دے حدیث پا کے چاندہ اتنی تیز ہواوانا چاو دیاں اتنی تیز میرے محمد سخاوات اللہ اکبہ تیرے میرے اندر سیرت محمد ہونی چاہی دیئے کہ نہیں لقد کان لکم فیم رسول اللہ عصوات الحسانہ پیارے نبی تیرے میرے وزن منا نے جو میرے نبی کر گئے او میں کر لو کامیاب ہو جاؤ گے پیارے نبی تو بڑا سخی کوئی نہیں علاقے دے اندر تی تو بڑا بندیاں دے اندر گجراواڑے دے اندر بھی سخی نہیں ہونا چاہی دا اس طرح مثال نہ دے جا مال تیرا نہیں مال تی اللہ دائے اگر آج راب دے چھڑے آئے کال راب کھو بھی سکتا ہے بڑے بڑے دنیا زندر مال دار ہوئے امان تے بڑے بڑے فقیر ہو گئے پیارے بھائیو جدو بندہ راب دے رات سخاوت کردائے اگر او کردہ روے گا کدھی غریب نہیں ہوئے گا پیارے دوستوں میں نو امان نہ دے سو کتنی کتنی سخاوہ سے ابا کر دے آنا کوئی ایسا سے ابھی یہ جندے بارے زندر کی دے پڑے آوے کہ سخاوت کردہ کردہ غریب ہو گیا غریب نہیں ہویا بلکہ مال دار ہوئے ترائے فیدے اندھے جدہ بندہ سخاوت کردے پہلا فیدہ اندھا مال وددہ ہے کام نہیں اندھا دعا فیدہ پیارے بھائیو اندھا مال پاک ہو جاندے پلید نے راندہ تیسرا فیدہ اللہ پاک اندھے واسے جنت رکھیے سخیاں واسے راب نے جنت بڑھائیے شرے تے کرے آکاری نہ ہوئے پیارے بھائیو سونے نبی دی سیرت میں پڑھ رہے اسی ذرا غور کرے آئے کنہ کنہ تے سخاوت کر گیا میرا نبی غریبہ تے بھی سخاوت مسلمانہ تے بھی سخاوت تے یہودیاں عیسائیہ تے بھی سخاوت عزیدہ مسلمان پتہ نہ جاوے کہ یہ ساڑے مسلک در نہیں دے پیارے نبی دکول ایک یہودی آیا پیارے نبی نے فرمایا کی میں آئے ہو کہیں دے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نا آتے ایک بکری دے 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 ایک بکری اللہ دے نا آتے ایک بکری دے 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 تے نال کریں دے میں دے نا آتے میں دے نا آتے میں مسلمان نہیں تے مسلمان ہونہ میں نہیں اے وکو فکیر دے داوے شرطیا فکیر آدھا مسلمان ہاں میں نہیں تے مسلمان ہونہ میں نہیں اگلی گر رب دے نا آتے اے محمد اللہ دے نا آتے گبکری دے دے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ میرے صحابیوں انہوں سنے آجے مسلمان جاؤ میرے صحابیوں رضی اللہ تعالی اس بندے دے نال چلے جاؤ جیڑا دو پہاڑا دے دن میں آن دے اندر بکریاں درے وڑے کافی ساریاں بکریاں نے بعد نے لکھے کہ کئی سو بکری آئی پیارے نبی نے فرمایا او دو پہاڑا دن در جنیاں بکریاں نے اے ساریاں اس وکیر نو ادا کر دے ہو اوہ اوہ جدوان والا منگتا بکریاں لے کر جڑن لگے تے وانگے اس ساریاں میریاں نے واقعی اوہ سمجھے شاید میں نو مذاق ہوئے پیارے نبی نے فرمایا میں مذاق نہیں کیتا اے ساریاں بکریاں تیرے انہیں کیوں کہ تیرے مو جو میرے رب دن نکڑے آئے تیرا مو نہیں بیکھڑا میں اپنے نارب دن دی قدر کرنی ہے پیارے نبی نے اوہ ساریاں بکریاں دے شڑیاں انہیں جڑا کہندہ سن میں مسلمان ہمیں نہیں تیرے میں ہونہ میں نہیں ذرا تو جو کرے تو جو ایک باری ہولی جی سبحان نوی پڑھ لے آئے جڑا کہندہ میں اسے مسلمان ہونہ میں نہیں تیرے میں مسلمان ہونہ میں نہیں سوئے سمجھے کہ میں نو بکری دے ویای رب دنا تے پیارے نبی نے جدو ساریاں بکریاں دے دیتے ہیں رب کے لئے سخاوت بہت بڑا نتیجہ رکھ دیئے اوہ سخاوت دے سمران دھ بڑے بڑے نے سخاوت کرنا لگ پاؤں تو آکھیں گا میں انہوں دے مدہ ہونے آئے میں دے بھلے ہی رہاں ایک دمالہ مال ہو جاؤگے ایک عزت وارے ہو جاؤگے ایک جنت وارے ہو جاؤگے ایک سونے محمدی سیرت چلنوارے ہو جاؤگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ساریاں بکریاں دے دیتیاں اوہ نالے بکریاں لے گا جارے تے نالے نہاں نبی دا کلمہ پڑھ دا جارے آئے تے جدو اپنی قوم جندر پہنچے آن تے اپنی قوم نوکرن لگا یا کہوں اسلیموں اوہ میری قوم دے لوگو محمد دے غلام بن جاؤ مسلمان ہو جاؤ یہ کہاں دا میں ہی نہیں پڑھنا آپ بھی پڑھ گیا تے قوم نو تبلیغ کر رہے مسلمان بن جاؤ سونے نبی دے غلام بن جاؤ اوہ ایڈا سخی محمد پاک کہ اللہ اللہ اوہ اپنی غرب دونوں ڈاری کوئی نہیں ایک بکری منگی آئی ایڈا وڈا سخی میں نہیں ویکھے آ دنیا میں ایک شے منگی ہے ایک بکری منگی ہے میں نے ساریاں بکرییاں میں لگیاں نے ناڑے کلمہ پڑھیا ناڑے کیوں منو آدھے اسلیموں میری قوم مسلمان ہو جاؤ محمد غربہ تو ڈردہ ہی نہیں کتنی زیادہ میرا نبی سخاوت کر گیا ہے اوہ گجرہ مالے دے باسیو اے رمضان مہینہ نے اللہ اکبر پیارے دوستوں درہ غور کرے آئے سونے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے بڑیاں سے غابتہ کی دیا ان سے غابت صدیق دیوی سونڈو پیارے بھائیو سونے صدیق پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے غم غین بیٹھا صدیق اکبر رضی اللہ وآلہ تکوڑ چلے گئے اسمان غنی رضی اللہ وآلہ جندے دو فرشتے بھی حیاء کردے آن اسمان غنی گر لگے اے سونے صدیق تکوڑا بھی سوڑا بھی سوڑ دے کہ ان کے حمدان ہے جو میں تو زہر لگ گیا نا تو میں نے روضہ ہنگے لگا کھلا ہے تو زیادہ نہ لگ جائے کیونکہ کیا ہے خطیبہ نو روضہ ماف اندائے یاسن بلوچ نو ماف نہیں پیارے دوستو ذرا سونا سبی کر کھل کے چلا دے تاکہ سبی کردہ زور لگے کیونکہ سبی کرنو روضہ نہیں یاسن ملوچو دا نہ لگے یاسن ملوچو نو روضہ ہے سبحان نفیل پیارے دوستو صدیق پریشان عثمان آدن اے ابو بکر جی کی گلے پریشان کیوں فرمایا میں تاں پریشانہ آج مہینہ ہو گیا یہ غریب بات چلے تھنڈے ہو گئے غریب کھان پیندو پریشان میں اوو یوسو مانا جیڑا نبی دے زمانے دندر سخاف دا کردہ رہے نبی دے کہل کے لگے اوو سمانی آدن ابو بکر آدھے تینو نبی آدھے آن تو سخاف دا کرنا ہے شہید میں نبی نہیں تے میری گالتو نہیں بنے گا میں دے ابو بکر ستی کا نبی دا غلامہ میں نبی نہیں میں نبی دا غلامہ پتہ نہیں تو میری مننے گا کہ نہیں نبی دی دا تو بڑی مننے آئے ایک مجلس دے اندر پیارے نبی نے کہی بارہ کیا اسمانے پیسے گھڑے چاہی دیں اسمانے دے ایک سو لے لو فرمایا ہور سواریاں چاہی دیں فرمایا دو سو لے لو فرمایا ہور چاہی دیں فرمایا تین سو لے لو فرمایا ہور چاہی دیں فرمایا پان سو لے لو فرمایا ہور چاہی دیں فرمایا چھے سو لے لو فرمایا ہور چاہی دیں فرمایا ست سو لے لو فرمایا ہور چاہی دیں فرمایا اٹھ سو لے لو فرمایا ہور سواریاں چاہی دیا ایک سو گھوڑا لے لو فرمایا کچھ پیسے چاہی دیا ایک ازاکہ شرمیاں لے لو فرمایا ہور مال چاہی دیا مان چاندی لے لو فرمایا ہور مال چاہی دیا فرمایا آٹھے کلو سونا لے لو جدو نبی بیگ ہے نا پھر اسمان بیگ ہے نبی بار بار کھڑے ہوں دے رہے پیل کر دے رہے اسمان دندہ رہا دندہ رہا انہوں اسمان سخیہ پیارے نبی نبر کی نتیجہ دیدہ فرمایا اے اسمان ایسا جملہ میرے نبی نے بولیا جیڑا ساری عمر کسے میں بولیا فرمایا اے اسمان آج تو بعد نیکی کوئی نہ کریں محمد سچی زبانی چو تینوں جنتیاں گننٹیاں دے دیتیاں نے عمل نامی کریں گا جنت ضرور جاؤ گے سخاوت دا بہت بلا سمر آئے اے جملہ میرے نبی نے اسمان کے واقعہ کہ پیارے اسمان نے سخاوت دیاں خیرہ کنچڑیاں نبی نے تغمہ دے وردی بھی خیر کنچڑ دیئے آج تو بعد عمل کوئی نہ کریں اسمان جاتے یہ ربا کر لے پر محمد کہے چڑے آئے جنت ضرور ملے گی اسمان کہنے لگے اے ابو بکر میں امہ اسمانہ تو میں انہوں دسیاں کیوں نہیں کہنے لگے میں انہوں حیام دیائی خوارے میری مننے گک نہیں فرمایا جلو انہوں پریشانیاں دور کر لے اے صدیق شان دی منڈیاں چو ساتھ سو اٹھ نکل پہ آئے سمان لے کے تو سارے دا سارا اٹھ باہر مدینے دو اتا لےنا سارا مانویں غریبہ نو سخاوت کر دے اے ابو بکر اور ساتھ سو اٹھ ویج کے اووی غریبہ نو سخاوت کر دے انہوں سمانہ دن پہ آرے ہو اسل سخاوت کروائی دے سدیقنے پہ آرے دوستو کتنے لوگ سخیان انہوں سبق سکھیاسی آمنا دے سونے لان کو لو سانو تے اید یادے لکھ دے کانا لکھ فی رسول اللہ اسوہ تونہ حسینہ سانوہ ایتنی یاد ہے اندہ مفہومی یاد ہے اندہ ترجمہی یاد ہے پر ساڑا عمل کوئی نہیں جے خسرے آجان کنجریاں آجان شادی دا موقع آجائے ساتھ ساتھ لکھ ایک خسرے تا لٹا دندہ ہے جے دو تین دا مبلہ آجائے اندہ تو بڑا شوم کوئی نہیں سیابا گناہ تے سخی نہیں آن نیکیہ تے سخی یاد ساتھ سو اوٹھ سارے دا سارا عثمان نے مار بھی غریبانوں بن چھڑے آ تو سارے اوٹھ بھی ویج گئے بن چھڑے حتیٰ کہ انہوں اتھانیاں نکیلاں بھی ویج گئے او پیسے بھی خوربانوں دے چھڑے ساتھ سو اوٹھو وے تجارتی کافنا آ رہا وے ایک روپئیاں بھی عثمان نے گھر نہیں رکھیا سارا ہی لٹا چھڑے آئے انہوں کا ہندہ جے سخیو سمعان پیارے دوستو سنے آجے ایک ہور بندے دی سغاوت رضی اللہ تعالی پیارے علی رضی اللہ تعالی حضرت علی کون علی ننگی طلبار علی کون علی ابو تراب علی کون علی شیر خدا علی کون علی سونے نبی دا سونس دا ماد علی کون علی حسنو سیسا باب علی کون علی امی فاطمہ دا سر دا تاج علی کون علی نمازی علی حجی علی راضی علی او مرد مجاہد علی ہائے ہائے غازی علی اور شہید علی اور سخی علی حضرت علی دا پاس ایک باری ایک فقیر آیا ادھا لی اللہ دے نا تھے ایک درم دے دے درم چاندی دا سکھنو کیا جاندے دینار سونے دا سکھنو کیا جاندے کہنے لگا ایک درم دے دے پیارے علی رضی اللہ اتالانو اندرہ غور کلے آئے علی نو بھی منو تے نبی نو بھی منو نبی بھی سخیے تے علی بھی سخیے پیارے دوستو درہ غور کلے آئے سہابانو بھی منو سہابانو بھی سخیشان اللہ کو اکبر پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ اتالانو دے پاس ایک فقیر آیا انہیں ایک درم دے گیا پیارے علی رضی اللہ اتالانو فرمار لگے اے میرے سنو سین بیٹو جاؤ اپنی امی دے پاس اپنی امانو کو کہ ایک ایک اللہ دا کوئی فقیر بند آیا ہے انہوں ایک درم چاہی دے درم تا نہ ملے آیا ہے بچے خالی آگئے اببا جان دے پاس جدو خالی آگئے تیار کے آدھن اببا جان امہ جان پوچھ رئیے امہ جان نے آکھے اجازت لے کے آؤ اپنے باپا نہیں گلو کیونکہ بغیر اجازت ہے عورتوں نے خرچ کرنا نہیں چاہی دا اجازت تو نہیں چاہی دی خامندی میرے خامند کو اجازت لے کے آؤ اے میرے بیٹو پدا کیا کیا حضرت اپنی فاطمہ رضی اللہ تانانہ نے آدھی ان کے جاؤ انہی نکاؤ میرا باپ ایک بکری لمینہ آیا سیاں کیا ہوتی تے میرے باپ نے ساریاں بکریوں دی سا غوط گر چڑھی آئی ساڑھے گار چھے دیروں پہن تے مگتا ایک مگتا پہ آئے شاہ دو سانگ کے ایک مگتا پہ آؤوے ازی ساری دے چڑھی ہے ساڑھا راب غریب نہیں اللہ سانو دے وے گا دو سانو زیادہ لوڑاوے پیارے عرینو ازرگال دی بڑی خوشی ہوئی تے کرنگا جاؤ جلدی دوڑ کے جاؤ چھے لے کے آؤ چھے سکے جدو فقیروں دے وے لگے علی رضی اللہ تعالی نے بدا کی جملہ بولیا کہیں لگے واہ میرے نبی تیری کیا شان ہے سخی باپ دی سخی بیٹی اللہ نے کیٹی شخوط والی بڑھائی ہے علی اے گا پہ آمگ دے تے ہو نبی بیغم نبی دی بیٹی فاطمہ سخی باپ دی سخی بیٹی آدھی اچھے دے دے ہوئی ہے اللہ اپنو پھر دے دے ہوئے گا ہو سیدہ ہے فقیروں ضرورت زیادہ آوے ہو سنگے کے مہنگ رہا آوے آئے لیکن ایک یہ اعلان کرنے والا ایک مہنگ دے ہیں امی فاطمہ نے چھے دے سبحانہ پڑھ لو پڑھ لو اچھا سن سنے آجے درہ سخواد اللہ نے کیا سرعاد کھر سمراد بڑھ آجے دنیا دی گھڑی دے دا سمین تو بھی نہیں ہوئے حضرہ دلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اوٹ پسند آیا مہنگ دے لے مہرین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اوٹ لے لے امون کہنے لگے اے اوٹو والے میرے گھڑوں نے پیسے کوئی نہیں ایک مہینے بعد تیہنے میں پیسے دے دے آنگا اے اوٹ میرے میں نوں دے دے او جانوالان دے لے لو ایک مہینے بعد پیسے دے دےنا پتا کنے دوٹ ملیا چاڑی درمادہ چاڑی درمادہ سیابا کرنگے سادے سردار علی پاکر دیلو تالانو دائے فرمایا اٹھ یار میں انہوں چاہی دے میں اس اٹھ دے تلاش جا اے میں انہوں بیچ دے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینے آئے حضرت علی فرمان لگے ہاں بیچ دینے آئے کنے دا بکیا اٹھ سو درمادہ بکیا سو درمادہ بکیا پیارے ہو جدو سو درمادہ نگت بک گیا تے حضرت علی یاد آئے الحمدللہ اللہ 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 میں تیری اطریفہ کی میں نہ کرا اللہ 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 چاڑی بھی کردہ بھی لائے گیا چاڑی بھی دے دے گھڑوں اٹھ لے اسے باقی کنے رائے گئے اوہ باقی کنے رائے گئے وہ لوگوں گے اوہ باقی کنے رائے گئے ساتھ ساتھ جاہاے تھے علی پاق آئے رضی اللہ اللہ سنا بھیجیا ایری جی ایک تیرہ مدین دے پیاؤ میں چھے کہ جدا نرادوں کے ساتھ دے رہیو آدھر نرادوں کے نہیں جیسا رب نو دیتا ہی نہیں رب پڑیا شانہ والا ہے کیوں قرآن بولیا من جا بلحسانہ فالہو اشرو امسانہ بندہ ایکنے کی کرد ہے اللہ دس بڑھ سندھا ہے اگر ایک تیرہ مدین دے اللہ دس دینے آن اگر آپا چھے دیتن اللہ ساتھ دیتن اپنا کردہ بھی لائے گیا اور ساتھ تیرہ موی مل گئے مانوی مات گیا او چھے دیادہ نے یا ساتھ دیادہ نے اگر مال قضافہ چھنا ہے پھر رب کے لئے سخی ہو جا تکہنے لگے الحمدللہ جنت مفت دیا یہ باقی ہے قریب بھی راضی ہو گیا اوٹھویں میڑ گیا اندھے کردے بھی لائے گیا ساٹھ روپئی ہے جارے چھے دیتن اللہ اکبر اکبر ہون میں ایک گال سنانا چاہنا اللہ دے ولی ایک نبی بھی نہیں ایک ولی ہے اللہ دا نیک ولی ہے اور عالم پتا کی کردے سمان تھوڑا جا پیکر میں ایک گھٹڑی بنانے اور انہیں رسی پاڑے نہیں ہے رسی اور غریبان دے گھر دے اندر جہ دو سارا شہر سون جانے او دو جا کے ہونی دی کھنٹ دو رسی لٹکا دینی ہے غریبان زور لائیا ایک آن روانا سنو سمان پچند میجھے تھوڑے دے پیسے بھی پہ دینے اٹھا پہ دینے اور ہور گھر پھین مانیاں چیندہ جنیاں گھر دیاں ضرورت نے ہر روز غریبان دے گھر دے اندر سمان پچند دے آن پتہ نہیں چند ریا ایسے کی کاؤڑے غریبانے بڑا ٹیل ماریا جہ دو راتوں نکل دے آن تے پہران دے ویچے جورا پاں پاڑنگ دے آن تاکہ کوئی خورا کٹے تے میرا خورا ویرہ نکلے غریبانے سوچے آن جیس دل راتوں سنو خرچا پٹھانا آیا ایک اٹھڑی نہ آئی تے اوستو بعد سوا دنی ماتو بعد اگر اعلان ہو گیا فوت خویدہ اندہ مانے اوبندہ ہوئے گا جیس دل ردانہ سمان پچندہ زیر آج غریبانوں سمان تا نہیں آیا کہ آج جو فوت ہو گیا ہے لیکن ایک دن یہ جو ہونہ ہی ہے ایک دن یہ جو ہونہ ہی ہے ایک دن اعلان ہو گیا اعلان ہویا اوہ لوگوں بہت افسوس ناکی لانے آج بہت بڑا نیک ونی اللہ دنیا تو فوت ہو گے جمدہ نام عبداللہ بن مبارک ہے اس دن غریب روئے انہ دے جنادے دے اندر کسی ارتداد غوربان دی آئی کہ آج پتہ لگے ہیں جڑا سمان گھر آیا نہیں اندہ مانا ہے کہ عبداللہ بن مبارک فوت ہو گیا تانسان گھر سمان نہیں آیا پیارے بھائیو اے اللہ دا ولی نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں تک کتنا بڑا سخی ہے ساری عمر لوگ لوگ کے غریبہ گاڑے 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 سمان دیا دیانا کسی سخابات کر دیانا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہا نے سبق سکھے اسی صحابات زندگی تو اسی صحابات نے سننے آئے ولی انہا لوگا نہیں عمر کم پیارے بھائیو عبداللہ بن مبارک ایک ہور بڑی سخاوک کی تھی او سن لو انہا دا جڑا پڑوسی ہے او یہودی ہے اللہ پڑوسی بھائیں یہودی بھی ہووے نا پڑوسی حقوق ادا کی تھی کرو ایک دن میرے نبی نے تینواری کہہ دیتا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن سحابہ ایران ہوگے پریشان ہوگے اللہ دی نبی قسمہ چاہ چاہ کے کہہ رہنے اللہ دی قسم بندہ مومن بندہ مومن بندہ مومن سحابہ ڈھار گئے فرما کون جڑا گمانڈیا نو پریشان رکھ دے گمانڈیا نو سوکھ 했어요 جبرائیل نو پریشان رکھ دے جبرائیل نے اتنے ایک حقوق بیان کر چھڑے نبی لے سامنے کہ آئی وی گمانڈیا دا حق آئی پڑوسیا دا حق آئی وی گمانڈیا دا حق آئی پڑوسیا دا حق نبی پاک ڈھار گئے کہ شاید سالیا زمین نہ دے وارے سے نہ بان گئے گوانڈی اتھرنے حق ہو کر اوبا میں کافر ہوئے گوانڈی پڑھو سیاں دہا کہوں بھئیے یہودی گوانڈی عبداللہ بین مبارک انہ سمان انہیں مکان فروخت گر چڑھیا اعلان ہو گیا میرا مکان مولے لیلہ تبا جو نا سنا پڑھو سیاں دیل رانو مل لیا مکان مانگا ویچے اجے پیسے نہیں ملے سرم گر بات ہوئیے ادھی راندہ تیمے یہودی دا دروازہ کھڑے گیا پیارے ہو یہودی دار گیا آدھے گے شہد کوئی چورا رہے یا پھر عبداللہ بین مبارک سانگے آئے جدو اس یہودی دیا بچیا جو آنو گیا عبداللہ بین مبارک ساری راہ یہودی دے گھر دا پیرا دن دے کہ سارا شہر مسلمانہ دا سی ایک یہودیاں دا گارزیان عبداللہ دن دا پڑھو سیزی تے پڑھو سیزی زد لکٹی گئی ساری راہ باپ سانگے آئے پر جڑا باپ بھی نہیں جندہ مذہب بھی رڑ دا نہیں عبداللہ بین مبارک ساری راہ یہودیاں دیا بچیاں واسے پیرا دن دا ہے آج یہودی ڈر گیا کہ پتہ نہیں عبداللہ کوئی نہیں کوئی چور نہ آ گیا ہوئے عواد تکانو اس وقت دانوالے سارا شہر سو گیا عبداللہ بین مبارک آئے اے میرے پڑوسری میں عبداللہ بین مبارک آئے دروازہ کھوڑ اس کمرے دے اندر پہ بیکھنے جس کمرے دے اندر تیرا کوئی بچہ کوئی بچی بیوی نہ ہوئے حکلے ترہاں بیکھنے ضروری اس کمرے دے اندر پہ گئے تے کہنے لگ بیا اے میرے پیارے پڑوسی میں نو پتہ چلے آئے تو مکان ویج رہے میرے دو تنگ آگے اندر تنگ نہیں آیا میں مجبوری نار مکانوی چھے اے پیسے فیلے نہیں کہے لگے مجبوری کیے کہ میں کردہ دینے بہت دیادا تیترہ میں نے کسی نہیں کردہ دینے کوئی نہیں اتھار پیسے بسنے کوئی نہیں کہ میں مکانوے دینے کہے لگے جدو دا مکانوے چندہ سوچے آئے او دو تو میرے بچے رو ہی دیارے کہ بچے تیرے کیوں رو رہے بچے آدین چاچو عبداللہ بن مبارک دیسا سانو پوری عمر پڑھو سی ملنا کوئی نہیں کیسا پیاران ایک بندہ سی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیارے ہو حضرت عبداللہ بن مبارک کہیں لگے کنے دا مکانوے چندہ اونا پیسے دس سے کہیں لگے آپ پیسے لے دو کل مکانوے کھانی کر دیویا ہے جدو کلوئی پھر آئے کہیں لگے آپ پیارے اکھے جی میرے بچے بڑے رو رہے اسیون مکان کی میں خانی کریے عبداللہ بن مبارک کہیں لگا یار پیسے کیوں منگے نہیں ملے ان کے نہیں اکھے جی میں لگے میں گروپیہ بھی گھڑایا نہیں اکھے جی نہیں گھڑایا کہیں لگے ایسرہ کر مکانویں رکھ لو تے پیسے آناڑ کردہ دے دے مکان تیرے تے عبداللہ بن مبارک سخابت کردہ ہے جدو نے ایسرہ لیا مکانویں مل گیا ہے پیسے بھی مل گیا ہے کردہ بھی اتر گیا تے مکان میں میرا بچ گیا اوہ سے وقت دی اوہ یعودی کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو گیا ایٹا چنگہ مسلمان ہو گیا اسلام کے ساتھ پیارا مدب ہوئے گا اوہ سارا ٹپ باری مسلمان ہو گیا اوہ دیا بچیاں میں مسلمان ہو گیا ہائے میرے پیارے بھائیو جدو سے خالتا کرو گے اندھے سمران آتا ضرور آنگے آخری گر امام حسن رضی اللہ تعالی ایک با آگ دنگر چلے گئے بڑی بات پیاری آگ زہن میں ایک با آگ دنگر چلے گئے رضی اللہ تعالی نبی دا پھل ایک با آگ میں جنتی نوچوانہ دا سردار ایک با آگ میں سونے نبی دی صورت وڑا ایک با آگ میں امام حسین ہاتھ نبی پاک وڑ گے پیر نبی پاک وڑ گے سینہ نبی پاک وڑ گا کمر نبی پاک وڑ گی اور امام حسن دچہرہ نبی پاک وڑ گا پیاریو سونہ حسن با آگ چکی آئے عجیب و غریب منظر وے کھے منظر کی وے کھے ایک بندہ کھا روٹی کھا رہے اندھے گھر ایک روٹی ہے اور ایک بورکی آب کھنڈا ہے تے ایک بورکی کھتے نو پانڈا ہے ایک بورکی کھتے نو پانڈا ہے ایک بورکی او باغ دوچہ جڑا نوجوان ہے او کھا کھا امام حسین تھوڑے جو دور رکھ گے کہنے لگے جیڑا بندہ کھتے نو روٹی کھنائی دارے ہے انہیں بکایا بھی نہیں کھانی انہیں مینوی کھوا چھنڈی ہے ایک روٹی سویچارے قریب نو ملی ہے کچھ میں کھا مانگا کچھ اوٹنا بھی بخلو کھا رہی ہے اے ٹھیک نہیں دور کھڑے ہو گئے یدو کھانا کھا لیا پھر امام حسین قریب آگئے کہنے لگے بھائی جان کنی روٹی ملی ہے اگے ایک صبح مل دی ہے اگے روٹی شاہ مل دی ہے تھے کہنے لگے ادھی دا کتے نو پہنچھتی ہے تھی ادھی آپ کھا لئی ہے اگے اے کتاوی چاہنا کمہ یا نہیں کر سکتا میں دے بندہ کمہ سکنا میں اندے دے سخابت تاں کرنا میرے طرح برا دی ہوئے گا جی میں مینو بخ لگتی ہے ایمی کتاوی تا اللہ دی مخلوق ہے انہوں بخ لگتی ہے انہیں منگنی نہیں میں اپی دے چھٹی ہے اللہ دی مخلوق نہ پیار کرو گے تھی اللہ بندہ نہ پیار کر دے ادھا شہاں میری کتا آجند ہے ایمی میں کرنا صبح بھی آجند ہے ادھی میں کھا لینا ادھی کتا کھا لینا حضرت امام اصم بڑا دینج پیار آیا ہے دا سخی دا سخی آئے کمان سکاوات ہے کہ ایک رٹی ملیے مالک لیے مالی سی باغ دا مالک لینا سی روڑنا دور اٹھا تنخاو ماں کوئی نی تی اون دی با دی مدل رخوادی کردی کردی پانی پونی لام دو مالی رخی 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 امام اصر نے پچھیا اے بھائی دان میں نو دس اس باد مالک لکی نو ہے نام ادریس اتھے چلے اس باد مالک لکنو کھلے لگے پیارے بھائی جان میں نو پچھان دے او میں کانا نبی دے نواز سے نو کان نی جان دا علی دے بیٹے نو کان نی جان دا امی فاطمہ دے لختے جگر نو کان نی جان دا فرمایا جے جاننا ادھا میں نا پیار بھی کرنا ہے کہ نئی اکھے پیار کرنا اے بیٹنا ایمان ہے جہاں میں پیار نہ کروں پھر میرا ایمان نہیں اللہ اکھا اہل بیٹنا پیار کرنا ایمان ہے جڑا اہل بیٹنا پیار نہیں کردہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ حسن و سان میں محمد بھی پیار کرنا ہوں اللہ تو بھی کر کر میرے شین کھیل آیا اکھے پیار کرنا ہوں لیے اللہ دے گتو آیا بھی دیو real time جی میرے پیار بھی کردہ اہو تے می نو جان دے بھی اہو پھر میری اکھا گام ہو اکے پھر میرے جدہ تیرا خولاں باشی با آگ دا مالی او میں نوں گولوے ایچ دے او کہنے گا یار صرف دور ہوتیاں نہیں دائے کوئی دیمان نی کوئی بے ایمان نی کوئی دیمان نوی نی تا کوئی بے ایمان نوی نی ایمان دار غلام ہے تن خان کوئی نی میرا ماما سریا کھڑا نانو تے بہتر ہے اگر نہیں تمہیں نا پیار کرنے پھر ایمان حسن ویچ مو منگیاں پیسہ لے لے انہیں پیسے کافی سارے لے لے کہنے لگے پھر ایک ہور میں منکم کرنے اگر او کی او با آگوی منو مولویچ دے اگر با آگوی لے لو مالیوی لے لیا ایمان حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے اور با آگوی مولے لے لیا جدو شام دلتا ہے وہاں تھی آگے اس نوڑن کو جڑا مالی ہے ایک روٹی صبح سیندہ ایک شام ادی ادی روٹی خوٹنو پارے انہوں دے کوئی مامی حسن آگے کہنے لگے ریش مری ہوئی ہے تو میں نے دو روٹیاں مل جا دی ہیں دو مطلب ہے آلہ آدھا دو روٹیاں مل جا دی ہیں میرا گزارہ بڑا اچھا چاہ رہا ہے وہ آدھا ہے بندہ میں نے چنگانہ گیا گل آدھا اچھا چاہ رہا ہے وہ آدھا ہے میں نے ریشوس دکتی ہوئی ہے انہوں نے بڑی میر بار نہیں ہے تو میں نے گلام ازاد کریں گا امام حسن کرنے لگے آج تو بات تو غلام بھی نہیں تو آئی تو بات تو مبالی بھی نہیں اے بھاگ بھی تیرا ہے تو تم ہی عزاد ہے کہنے لگے میں پیسے دے کے تینوں عزاد بھی کروا لیے پیسے دے کے میں آگے بھی مل لے کے تیرے تیسا خوابت کا چھڑی ہے امام حسن نے اے نوا دے دے سخوابت سارا بھاگ لے کے نا ایک مبتاوی دی رکھیا سارا بھاگ لے دے سنیا اتے تھے سخوابت کر دا رہے ہیں تیرے تھے حسن نبی دا نواستہ سخوابت کر دا اے ساری لڑی سخیہ پیارے بھائیو جو تُسے سنے ہیں میں سنایا سن لے آجے کے نہیں کہ نہیں سنے اے سن لے آجے کے نہیں آپ نے دلے جو بھی کوئی جذبہ اٹھے نہیں اٹھے اگر اٹھ گیا ہے تو پھر آج ماشاءاللہ عمل کر کے بکھا جو سمیعنا و عطانہ مومن وہ ہوتا ہے جو سنے عمل کریں عمل کی کرنا ہے رمضان لیاں گھڑی ہیں شاید دوبارہ رمضان نہ آوے اس پیارے بھائی نے آقب امین صاحب نے بارہ لکھ اور آج بیانہ دینا ہے اس پلاڑ دار بارہ لکھوں دی قیمت ہے اور ساٹھ فوٹ دی گھڑی اورنا چھتاں زوادہ کیسے سخیل ہوگے نا جی اعلان نہیں ہویا ماشاءاللہ چندہ شروع ہوگیا اللہ پاک بنا کر ماشاءاللہ جنہا صابت پیڑے دیتا ہے نا سبقت لے گئے جتنا چندہ ہے گا جتنا جوانو برابر سوا میلے جائے توجہ کرینے ذرا میرے کو پہلے سن لوں جذبات نو کھڑا ایک بندے کو جوسینا میرے کو آ چکے جذبات نو کٹراؤ لیں میرے کو سن لوں ایک تا رمزان ہے رمزان دے اندر تھے سانو ان جس خوابت کرنی چاہیی دیئے نا کہ ماشاءاللہ حوامت بھی تیز جدو اعلان ہوئے فٹ مال تیرا نہیں مان اللہ دے اللہ مال بتاندہ بھی ہے عزت بھی بتاندہ ہے اور تیرے گروہ بیماریاں ہی ختم کرے گا اور تیرے جنت بھی علاٹ کرے گا اللہ بارہ لکھ روپیہ اس جو آن نے دینا ہے ایک مسلح چھ ہزار دا ہے ایک مسلح چھ ہزار دا تو میں نے پنیا مسلح دے دیو ایک مسلح چھ ہزار دا ہے کوئی میں لکھ دا مسلح نہیں پایا نہ میں پنیا ہزار دا مسلح دا سے ہے ایک مسلح دی جنہاں چھ ہزار دی چھ ہزار ایک بندہ اگر دین دا ہے میرے اعلان تے مہمان راضی رحمان راضی اللہ راضی ہوئے گا پیارے بھائیو ذرا سن لو رمضان دا مہینہ ہے اللہ دین گھر واسطے سخاوت منگی ہے پیارے حسن نے تے انہوں سخاوت دی تیڑا کتن روٹنیاں پارے آسے کی خیال ہے یہ تے اللہ دا گھر ہے سنے رب دا گھر پیارے بھائیو ایک مسلح چھ ہزار دا ہے تے سنو پنجا مسلح چاہی دے کنے کنے مسلح چاہی دے پنجا پنجا بندے چھے چھ ہزار روپیہ دے دے ہو مہمان راضی ہاں جی کوئی ہے بندہ ایسا پیل کرے مسلحان دی پیل کون کرے گا جلدی اٹھو ماشا اللہ والے صاحب دی طرفون جیسا نوجوان نے صاحب تو پہلے چندہ پایا نا انہیں ایک مسلح چھ ہزار دے دیتا باقی رہے گے کتنے مسلح باقی رہے گے پنجا دیوچو ایک کم باقی کافی پہن ذرا اٹھو اللہ واسطے اٹھو اللہ کے لیے اٹھو ہونہ نا نا اٹھو گے تب گنے گار ہو جاؤ گے کیوں کہ رابضی قدر تا پھر نہیں نا کہ بندہ اللہ واسطے منگے تا بندہ نہ دے جلدی آو نبی پاک اس مہینے دے اندر اتنی سخاوت کر دے کہ اتنا ہی تیز ہوا نہیں سی چلی پھر یہودی تے رمضان کو علاوہ پوریاں بکریاں دے سخاوت کی اسی اوصلہ بینوں منن والے آئے ذرا اٹھو مسلح کون دے گا ایک مسلح چھ ہزار جلدی کرو جتے جتے کھڑے ہو کھڑے ہو کے ایس طرح انگلی دے اشارہ دے اللہ دے نا تے مسلح منگے آئے اللہ کوئی سر کی فرشتیانو بے دے اے تو سنو دے کوئی نہیں شہد دور ہے ہن جی نام لکھوا دے جے نگہ دے دے تو زیادہ جرہ ایک مسلح دی قیمت کروڑ نہیں منگی صرف چیزار ایک مسلح مل گیا ہے باقی انہیں جا مسلح رہے ہیں ہاں جی بیٹھے رو میں بیٹھا میں انتظار جڑا چڑے آسے تو میرا سیدہ اے بیٹھے رو پڑھانی دا نہیں ہے اے بیٹھا لکھا 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 اے مسجد بھی کھلی کرانی ہے نا پیارے عثمان آدھن کسے کوڑوی نہ لاؤ حک اللہ عثمانی یتیمہ بچیا کوڑو دبر پیسے دے کہ مسجد کھلی کروڑا انہیں ایک مسلح نہیں سے دلتا اور مسجد نبوی دی ساری جگہ بڑھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کنے ہو گئے دو پہلے تین سمی اللہ بٹی نے ماشاءاللہ اللہ رزا کے چضافہ ہوڑ کرے اس بھائی نے تین مسلح اکے نوجوان دیتے ہیں اللہ خوش رکھ